ہلو ایبیوان بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپا آپ سب اچھے ہوں گے اور بڑیاں ہوں گے تو فرنس آج بنانے جاری ہوں میں کچھ آم کی کھٹی مٹھی چٹنی تو اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کچھ آم اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے کٹ کیا ہے پتلا پتلا سا تو چلی بناتے ہیں کچھ آم کی کھٹی مٹھی چٹنی تو سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں لیا ہے آئل یہ آپ اپنے اکورڈنگ نہیں ہو سکتے ہیں کم یا زیادہ ہمارا آئل ہو چکا ہے گرم اب یوز کریں گے ہم کچھ مسالے تو سب سے پہلے یوز کیا میں نے ہینگ ایک چم مچ مستر سیٹ پاوم اور ایک چم مچ سابو دنیا اور لاسٹ میں چم مچ کلونجی اب اس میں یوز کریں گے ہم کٹو یہ سچے آم اس کو پہلے پھر مسٹ کریں گے اس کے بعد ایک چلیں گے ہم ہلڈی لال کشمیری مرچ دو چم مچ نمک پیس کے کورڈنگ اس کے بعد ایک چلیں گے ہم ہلڈی لال کشمیری مرچ دو چم مچ نمک پیس کے کورڈنگ اب بیٹ کیا اس میں تھوڑا سا پانی ہے اب اس کو تھوڑا سا پکنے کے لئے رکھیں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے آم کو کی یہ ہلکا ساپ پک چکا ہے یا نہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے آم ہلکے سے پک چکے ہیں تو اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ایک ٹوری چمی آپ چاہے کس میں گردی ایڈ کر سکتے ہیں مشریوی ایڈ کر سکتے ہیں میں کرنے جا رہی ہیں ہاں پہ ایڈ چمی ہماری چٹنی جو ہے کچھ ہی منٹوں میں ریڈی ہونے والی ہے اور اس میں جو ہم نے چینی ایڈ کی تھی وہ بھی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اور یہ دیکھنے بھی بہت اچھے لگ دیئے اور یہ سچ میں کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہوتی ہے آپ بھی جو ہے ایک پال اس کو شروع ٹرائے کرنا اس طرح سے بڑھانے کی اور بنا کر آپ اس کو جو ہے فریج میں بھی کچھ تینوں تک سٹور کر سکتے ہیں اور ڈیلی کھانے میں یوز کر سکتے ہیں اور دیکھیں میری چٹنی جو ہے دیکھنے میں جو ہے کتی اچھے لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں تو جلد ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تینکس فور واشنگ تو یہ رہی میرے کچھے آم کی کھٹی مٹھی چٹنی جو بنی ہے بہت ہی تیسٹی پلیز ایک واج تو ٹرائے کیجئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی